موسیقی ناظرین آداب میں ہوں نیتا سنگھ استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے پروگرام جانکاری سے کامیابی تک میں جس میں ہم ان تمام نیشنل سکیمز کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کے فائدے سے جوڑی ہیں آج ہم آپ کو گوبردن سکیم کے بارے میں بتائیں گے جو کی سوچھتا ابھیان کے پانچ کامپوننٹس میں سے ایک ہے سوچھ بھارت ابھیان گرامیر فیز ٹو کے تحت اس سکیم کو لانچ کرنے کا بیسک مقصد گاؤں دے ہاتھ میں ان کے جانوروں اور بھوجن کے ویش کو سہی طریقے سے مینج کرنے میں ہیلپ کرنا ہے سرکار فانینشیل اور ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ ساتھ پچاس لاکھ ٹن کیٹل اور بائیو ڈیگریڈیبل ویسٹ کو بہتر طریقے سے مینج کرنے کے لیے زلا دے ہاتھوں میں ان کے ویسٹ کو ویلت میں تبدیل کرنے کے لیے اور انوائرمنٹ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے جس سے کی ساف سفائی رہے اور ویکٹر سے ہونے والی بیماریوں کو روکا جا سکے یونیورسل سنیٹائزیشن کوریج حاصل کرنے کے لیے ہمارے وزیر آزم شریر نریندر مودی جی نے دو اکٹوبر دو ہزار چودھا کو سوچ بھارت مشن کی شروعات کی تھی گوبردن مشن گاؤں میں رہنے والے لوگوں اور خاص طور سے خواتین کے لیے صاف اندھن مہیا کرتا ہے گاؤں کی بہتر صاف سفائی رکھتا ہے اور صحت کی بہتری کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس پہل سے گاؤں کا بائیو ڈیگریڈی بل ویسٹ ریکور کر کے ریسورس میں تبدیل کیا جاتا ہے جس سے کی جی ایچ چی ایمیشن اور کچھے تیل کے ایمپورٹ میں کمی آئی ہے اور ساتھ ہی آرگینک فارمنگ اور بزنس سکل ڈیولپمنٹ کو پڑھاوا ملا ہے تو آج ہم بات کریں گے گوبردن سکیم کی اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں میسز ارچنا اگنی ہوتری جی جو کی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور سمادان ابھیان انجیو کی فاؤنڈر بھی ہیں ویلکم ٹو آر پروگرام جانکاری سے کامیابی تک ہم آپ سے اس سکیم کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں اسی سے جڑی ایک ریپورٹ پر موسیقی 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 بھارت میں گوبر سے دس ہزار ملین کبک میٹر باو گیس اور ایگری ریسیڈیو سے ڈیڑھ لاکھ ملین کبک میٹر گیس کے اتبادن کا پوٹینچل ہے اس سے ہمارے دیش میں سی ٹی گیس ڈیٹریبیشن میں ایٹ پرسنٹ تک کا یوگدان ہو سکتا ہے انہی سمبھاوناوں کی وجہ سے آج گوبردن یوجنہ بھارت کی بائیو فیول سٹیٹریجی کا ایک اہم کمپوننٹ ہے گوبردھن سرکار کی ایک انوٹھی یوجنہ جیسا کہ نام سے ہی ویڈیت ہے گوبر پلس دھن یعنی کہ گوبر جو کی گرامیر چھیتروں میں بہت آیت اپلوپد ہے اور پلانٹ ویس اس سے بائیو گیس تتھا انوپیوگی سامان بنانا اس طرح سے دو چیزوں میں فائدہ ہے ایک تو نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے اور ساتھی ساتھ پریوار کے بجٹ میں بجٹ یہ یوجنہ گرامی پریوار کے لوگوں کے لیے بہت لابگاری ہے اجنا جی سب سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ یہ گوبردھن اسکیم آخر ہے کیا نیتا جی گوبردھن اسکیم جیسا کہ اس کے نام میں ہی لکھا ہوا بولا گیا ہے گوبر کا دھن ایکشلی یہ گوبردھن شورٹ فارم ہے اس کی فل فارم ہے گلونائزنگ آرگینک بائیو ایگرو ریسورسز دھن وہاں سے اس کو اٹھا کے لیا گیا ہے گوبر اور اس کے مین ادیش سے سوچھتا کا سوچھتا ابھیان کا یہ حصہ ہے اور اس کے لیے پورٹل کیا گیا ہے جس میں اس کا ریجیسٹریشن بھی ہوتا ہے اس سکیم سے گاؤں میں ہونے والے جتنے بھی ویسٹ ہیں اگری کلچر ویسٹ اینیمل ویسٹ ان سب کو استعمال کر کے ان کو بائیو گیس میں اور ڈیفرنٹ ریسورسز میں کریٹ کر کے ایٹیلائزے بل فار میں کر کے سفائی بھی جیادہ ہوگی گاؤں میں اس سے اور اس سے لوگوں کے دھن ارجن بھی ہوگا اس کا ادیش ہی یہی ہے جی ارچنا جی جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ سوچ بھارت مشن گرامین کا ایک کمپوننٹ ہے گوبر دھن سکیم جو ہے آپ سے یہ سوچ بھارت مشن گرامین کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے دیکھئے جیسا کہ آپ جانتے اور ہم سبھی جانتے کہ بھارت ورش گاؤں کا دیش ہے گاؤں کی سنکھیا یہاں پر بہت جیادہ ہے ایسے میں گاؤں کے اوپر فوکس کر کے جب کام کیا جائے گا تو اس کام کا ریزلٹ پورے دیش میں آئے گا اور گاؤں کی سوچتہ کا بہت بڑا طریقہ ہے گو بردھن اسکیم سے استعمال ہونے کا اور کرنے کا اس لیے یہ سوچتہ کا جو ایک کمپوڈنٹ ہے گو بردھن اسکیم اس کو لاغو کیا گیا ہے اس کے لاغو کرنے میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہو رہا ہے گاؤں والوں کو ہو رہا ہے آرثک فائدہ بھی ہو رہا ہے گاؤں سوچھ زیادہ ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی گیسز جو ویسٹ ہو رہی تھی ویسے وہ ہرم فول ہوتی ہیں لیکن جب ان کو یوز کیا جاتا ہے کنسٹریٹڈ فار میں کئی چیزوں کے لیے تو وہی گیسز یوزفل بھی ہو جاتی ہیں تو سارے نیگٹیو انرڈی کو پوزیٹیو انرڈی میں ڈائیوٹ کرنے کا یہ اسکیم ہے ایک طرح سے بڑے شبدوں میں اس کو دیکھ لیں تو اس کا یہ مطلب ہے ارشنا جی یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ سوچ بھارت مشن گرامین کیا ہے لیکن اس کو شروع کرنے کیا انسپریشن تھی کس مقصد کے ساتھ اسے شروع کیا گیا دیکھیں نیتا جی آپ نے جو پرشن کیا ہے کہ گووردھن اسکیم کے یا سوچھتا مشن کے شروع کرنے کا مقصد کیا تھا آپ کو بتا دیں موڈی جی نے پہلے بھارشن میں ہی کہا تھا سوچھ بھارت کے بارے میں اپنی انہوں نے پریکلپنا پرستود کی تھی جس میں محلاؤں کا گاؤں میں کھلے میں سوچ جانے سے اپن پریشانیوں کے بارے میں میں بھی بتایا تھا اور انہوں نے جھاڑو لے کے صفائی بھی کی تھی یہ ٹھیک ہے ان کا ادرشت تھا انہوں نے سچ میں کیا بھی تھا لیکن یہ ہی ان کا موٹو تھا یہ ہی ان کی فیلوسفی تھی اور اس کو وہ ایک میسیج بھی دینا چاہتے تھے اس سپیچ کے تھروں اور اس کاروائی کے تھروں یہ سچ بھارت پیشن کا رورت اس لیے پڑی تھی ہم لوگوں کے پاس بہت سارے رسورسز ہیں لیکن رسورسز کو اس کو ہم لوگ اپنے فائدے میں بدل لیں اس سے اچھی کوئی چیز ہو نہیں سکتی بھارت ورش میں جو بھی چیزیں ہیں بہت آیت میں ہیں جنسنکھیا بھی بہت آیت میں ہیں جنسنکھیا بہت آیت میں ہیں اب اس کو آپ چاہیں نقصان کی طرح سے دیکھ لیں چاہیں فائدے کی طرح سے جیادہ لوگ ہوں گے تو جیادہ دیش کا کام بھی تو ہوگا جیادہ لوگ مل کے اچھے کام کر سکیں گے اسی طریقے سے جنسنکھیا جیادہ ہے تو ویسٹ بھی جیادہ ہو رہی ہے ویسٹ جیادہ ہو رہی ہے لینڈ فیلز سے آپ کو پتا ہے کتنے نقصان ہو رہے ہیں لینڈ فیلز کے آپ کو معلوم ہے کتنے جگہ پہ اس کے آس پاس کا ایریا پورا رہنے کے قابل نہیں بچتا ہے کچھ نہ کچھ اس کا طریقہ ہونا چاہیے تھا موڈی جی نے اس کے سسٹینیبل سولیوشن پہ کہ یہ سمسیہ ہونے ہی نہیں پائے اس کے اوپر کام کیا ساری ریسرچ پہلے سے اویلیبل تھی اپنے دیش میں اس ریسرچ کو انہوں نے استعمال کیا اور استعمال کر کے اس کو سب کو کنسولیڈیٹ کیا ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس کے فائدے کے روپ میں اس کو کنورٹ کیا اس کا مشن یہی ہے کہ گاؤں میں جو بھی چیزیں ہیں کیا ہوتا لوگ گاؤں سے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں شہروں کی طرف کیوں کیونکہ وہاں پہ ایمپلائیمنٹ نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو رہنے میں سوویدھائیں نہیں ملتی ہیں لیکن اگر ساری سائنٹیفک سٹڈیز کو یوز کر کے اگر گاؤں کو ہی ہم ریسورس فول بنا دیں تو لوگوں کو گاؤں سے بھاگنا نہیں پڑے گا پلائیان رکے گا اس کے ساسات ہر ایک گاؤں کی اپنی خاصیت ہے اس خاصیت کو وہی لوگ منٹین کریں گے جو وہی چھوڑ کے چلے جائیں گے تو وہ بھی نہیں منٹین ہوگی بہت واست اس کا ویجن ہے ویجن یہ ہے کہ ہر ایک گاؤں سشکت ہو ہر جگہ پہ انتیوہد ہے اس کیم جس سے آخری ویکتی کو بھی مدد بھی ملے اور آخری ویکتی کا ویکاس بھی ہو اس دیرشت سے جو پروجیکٹ ہے اس کی روپ ریکھا تیار کی گئی ہے اس کو آپ لوگ اگر دیکھیں گے اس کے بعد سٹیڈی کریے گا کیونکہ ہم لوگوں کو سمپرک میں لوگ آ رہے ہیں کافی سارے لوگ میں رہتی ہوں آپ کو بتاؤں دلی میں میرے آس پاس کہ کافی سارے لوگ گاؤں میں واپس جا رہے ہیں اور ان سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ آپ گاؤں میں ایسی سوویدہ ہو رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو شہر کے لیے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب تب ہی سمبھا ہوا دو تین سال سے ہم یہ پیٹرن دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھیں ہر چیز ڈاکیومنٹڈ فور میں تو نہیں مل رہی ہے لیکن ہم جب کنیکٹنگ ڈاٹس سو ایٹ شوئنگ کہ یہ جو سکیم بنی ہے اس ٹائم پہ وہ پرو ویلیج ہے جس سے کہ گاؤں کے لوگ گاؤں ہی رہ کے اپنی پرگتی کر پائے تو اس دیشے سے ہی یہ ہے اور سفائی جیادہ ہوگی تو سوابہ بھی بیماریاں کم ہوں گی آرچنا جی جیسے کہ آپ نے advantages benefits بتائے کیا گوبردن scheme کے یا پھر سوچ بھارت mission گرامین کے کیا کیا فائدے ہیں کیس طرح سے employment جنریٹ ہوگا کیس طرح سے صاف سفائی رہے گی گاؤں میں اور لوگ واپس گاؤں جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں سب سے پہلے جانا چاہے کون لوگ اس کے لئے پھلائے کر سکتے ہیں کیا عام لوگ اس کے لئے پھلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کیا کرنا ہوگا جی ڈیپارٹمنٹ وارٹ این سانیٹیشن اور جل شکتی مشان ان لوگوں نے مل کر کے پورٹل کیا ہے جہاں پہ آپ گو بردھن اس کیم کے لئے اپنے کو رجیسٹر کرا سکتے ہیں رجیسٹر کرانے کے لئے چاہے سرکاری سلسطہ ہو چاہے گیار سلسطہ ہو کوئی community ہو کوئی society ہو individual بہت ہر کوئی رجیسٹر کرا سکتا ہے بس کنڈیشن یہ کہ ان کے پاس اتنا ویسٹ ہو 10 units پر دے کا تو لوگ اپنے کو رجیسٹر کرا سکتے ہیں اور رجیسٹر کرانے کے بات سب سے بڑی سوویدھا ہوتی سرکار کے پاس رجیسٹر ہو سرکار کی سوویدھائی لوگوں کو ملتی ہیں پر unit کا جو payment government کی طرف ملتا ہے وہ سب ان کو ملنے لگتا تو ان کی revenue generation ہونے لگتی ہے گھر بیٹھے اور transparent طریقے سے بیچ کوئی middle man نہیں آتا ہے ان کے اس scheme کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے یہ نہیں جروری ہے کہ گائے گوبر ہو یا بھینس گوبر یا صرف گوبر ہو جتنا بھی agricultural waste کوئی بھی organic waste کترہ استعمال ہوتی ہے اور کئی سارے کانون میں پریورتن کیے گئے ہیں اور ورغ کانون میں جس سلری وغیرہ جو پہلے کانون میں cover نہیں ہو پا رہے تھے جس کی وجہ سے اس کا economic model نہیں جنرے ہو پا رہا تھا اب وہ بھی ہو نے لگا ہے اس کی وزی سے اور آپ کو اشوارس نہیں ہوگا جس ٹائم پہ یہ سکیم آناؤنس ہوئی ہے اپریل 2018 میں 500 جگہ پر شروع کرنا تھا اور 400 سم تنگ ریجسٹریشن ہو چکا ہے اس میں سے جو شہروں میں ریجسٹریشن ہونا تھا صرف 30 35 ریجسٹریشن ہونا تھے باقی سارے گاؤں کے لئے کھولے گئے کیونکہ سرکار چاہتی کہ گاؤں کا وکاس ہو گاؤں میں ہی اپنی ریسورس ہو کیونکہ شہروں میں تو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے سب کے لئے ریسورس آویلی فٹا فٹ کر کے خول لیتے لیکن شہروں میں کھول لیتے تو اس کا جو پرپس جو سفل نہیں رہتا ہر گاؤں کو سشکت بنانا تو اس سکیم سے آپ ریجسٹریشن کرائیے جیادہ سے جیادہ لوگوں چاہتے ہیں کہ ریجسٹریشن کرائیے اس کے پلانٹس پر لگ رہے ہیں ان پلانٹس میں آپ کے پاس جو ویسٹ اس کو لے جائیے اور وہاں پر آپ لوگ اس کو استعمال سوچھتا ابھیان کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پہلی بار چلایا جا رہا ہے یا پہلے بھی سوچھتا ابھیان چلا گئے سوچھتا ابھیان جیسا اب ہے ایسا پہلے نہیں تھا پہلے کیا تھا کہ آپ نے کوڑا کیا ہے تو آپ کو چالان ہو جائے گا آپ کا فائن لگے چھوٹے چھوٹے تھے پہ وہ implement ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں تو صفائی آپ کو دکھ رہا تھا کہ نہیں ہو پا رہی تھی اس طرح سے اب کیا کیا سوچھتا ابھیان میں دیپارٹمنٹ کا cross sectional communication create کیا گیا ہے اور cross sectional communication کی وجہ سے یہ صفائی department implementation agency health agency سب مچھر تو نہیں ہو رہے ہیں سانیٹیشن department کو جیسے دیکھنا ہے کوڑا ایسا تو نہیں کیا لینڈفیل میں جا رہا ہے یا ایسی جگہ جا رہا جو دایا کوڑا ہے سوچھتا ابھیان کے ثروں سارے چیزوں کو ایک جگہ لائیا گیا اس کو streamline کیا گیا اس پہ کچھ ایس کانون تھے جو useless تھے لیکن وہ irritating تھے harassing تھے ان کو ہٹایا بھی گیا ہے اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ترانسپرینسی کرنے کے لیے ادھیک تر چیزیں online کر دی گئی تو ان سب وجہوں سے ہوا کیا ہے کی زیادہ تر لوگوں کو پتا چلنے لگا کیونکہ online میں آج میڈیا کتنا ایکٹیو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سب دکھنے لگی چیزیں لوگ اس کو پتا کرنے لگے گاؤ میں بھی جائیے پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تو گاؤ میں internet ہو گا یا موبائل پر آپ کچھ کر پائیں گے آج آج آپ کو پتا اپنا social internet کنیکشن اتنے بڑیا ہیں گاؤ گاؤ میں موبائل ہے وات اپ internet access ہیں تو لوگ جن کو تھوڑی سی بھی کچھ کرنا چاہتے ان کو پتا جلدی چل جاتا ہے دس کو بتاتا ہے دیرے دیرے یہ بات word of mouth سے بہت تیجی سے فائل رہی ہے پلس احضی بیار میں کانون کنسولیڈیٹ کر دیا گیا اس کی وجہ سے اس کا implementation ہو گیا پہلے کیا ہوتا تھا اگر mcd نے سڑک تو دی ہے تو جل بورڈ نے سڑک تو بنائے گا mcd کو جل بورڈ پاس دن بات بتاتا تھا اب سوچھتا بیان میں اس کو inform ملو پوری ٹیم ایک ساتھ کام کرتی بیان ایک چھوٹا سی اگزامپل ہی دے رہی ہوں اس طریقے سوچھتا بیان کو انٹیلیجن طریقے سے کانون کو ایک ساتھ لائے گیا اور سوچھتا بیان کے پارٹ 2 ہمیں امپلیمنٹ ہو گیا تھا اب اس میں اور بھی جیدہ ایڈوانس ٹیکنالوجی جیدہ سائنٹیفک ریسرچ اپنے بہت سائی ریسرچ بہت اچھے اچھی انفرمیشن اویلیبیل تھی ان سب کو بھی انکورپریٹ کیا گیا گوبردھن اس کا بیس اگزامپل ہے جہاں پہ ہم لوگوں کی دیش کی ریسرچ جو تھی انہیں کو یوز کر کے اور بہت ہی پروڈکٹیو کوسٹ ایفیکٹیو اکانومیکل موڈل بنایا گیا گیا گوڑی میٹ مطن مسالے جو آپ کے ہاتھ کھائے جنجا کی بہت ریسرچ جہاں جائے رشتہ بہت گوڑی مسالے اچھنا جی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے سوچھے تاب بھیان چلایا جا رہی سکیم پہلے بھی ایسی یوجنائیں کئی بار لاغو کی گئی ہیں لیکن اگر ہم تلنا کریں تو یہ سکیم ہے سوچھے بھارت ابھیان گرامیر یہ کامیاب کیوں رہی یوجنائیں بہت ہمیشہ سے رہی بھارت ورس میں یوجناؤں کی کمی نہیں تھی لیکن کیا کمی تھی political جب پرائم میسٹر کھو جھاڑو لگائے گا تو آپ سوچی کیا ہوگا جو نیچے جھاڑو لگانے والا ہے اس کو گورو ملا کہ یہ کوئی شرم کی بات نہیں پہلے جھاڑو لگانے والے جھاڑو لگانے والے جھاڑو لگانے والے کو ہمارے پردھان منتری نے جھاڑو اٹھائیے بیزنس سکل ڈیولپمنٹ کی بات کرے تو اور کیا کیا اس سے بینیفیت ہو سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا کسانوں کو فائدہ ہوگا دو طرح سے ایک تو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا گو بردھر سکیم سے اور جتے بھی بیو ڈگریڈی والے 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 سارے اور دوسرا کیا فائدہ ہوگا ان کے کھیتوں میں ہی ویس چاہ رہا تھا کسی نہ کسی فارم میں یا باریش ہو جاتی تھے یا پانی میں چلا جاتا تھا تو ان کے جو کھیتی تھی اس کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا اس کھیتی سے ان کو ہی نقصان ہو رہا تھا سب کو جو جو پروڈ پلاسٹک پڑی ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے ہمارے پاس جو گائے گوبر ویس ہو رہا ہے اور کھیتوں کا ویس ہو رہا ہے اس کو جلائیں جلائیں پلیوشن نکلے گا وہ بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ نہیں کرے گا تو پلیوشن کی وجہ فائن تھا وہ بچہ 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 تیسری بات ہوئی یہ یہ تک لیمیٹ تھی اب یہ گوبردھن جو پلانٹ لگ رہے ہیں ان سے سلری نکل رہی ہے جو اربراک کا کام کرتی ہے جو کی آرگینک فارمنگ میں یوز ہوتی ہے تو ایک بات آپ کو بتا دیں ارگینک فارمنگ میں ییلڈ بڑھتی جاتی ہے تو یلڈ اس کو بیچنا پڑے گا کیونکہ یہ اربراک نہیں رہے گی اس کے اربراک چھمتہ بڑھنے جا رہی ہے صرف کیس بجے سے ایک اس کیم کی بجے سے یہ تو پریکٹیکل بات ہے اب آجائیے کسانوں کو اور کیا فائدہ ہوا جو ان کا کورا تھا جس کے نستارن کے لیے تریکٹر والے ملٹی فیسٹیڈ یہ سمجھ جس کہتے نا پارس پتھر اسکیم اس کو چھونے بھر سے پیسہ برسنے لگے گا یہ وہ اسکیم ہے کسانوں کے لیے اور کسانوں کے علاوہ آپ نے کہ گاؤں والوں کو کیا فائدہ ہوگا گاؤں میں دو طرح کے فائدہ ہوگے پہلا کیا سفائی پڑھ گئی سفائی کے ساتھ سفائی کی بجے ساف کرنے بعد کھوڑا کا کیا کرنا ہے اس کا سمجھ صحیح طریقے سمجھ پلاسٹک کو گوبر سب ایک سن میں بھر پلاسٹک ایک جگہ لے جاؤ اس کو صحیح طریقے سے ریسائکل کر لیا جائے گوبر دوسری لے جاؤ اس کا صحیح طریقے سے نستاران ہو جائے گا آپ فیکل ویسٹ اس کو تیسری جگہ سے چینل کر دو وہاں سے نستاران ہوگا نستاران تو ہی رہا ہے پیسے سن میں آرہا ہے اس میں کیا ہوگا کئی سارے employment ہوں گے جو system create کرنے پڑے گے اس میں کو employ کرنا پڑے گاؤں کو سکیل ڈیولپ مینے گاؤں کو empower کرنے کے لیے بہت بڑا ٹول بھی بنے گی اور بن رہی ہے مطلب جلدی رجیسٹریشن ہو جانا اپریل میں آپ کی سکیم شروع ہوئی کچھ مہینوں میں چار سو کے قریب رجیسٹریشن ہوگئے تو دیکھ سم میسیج سکیم بہت سارے فائدے گنا چکی ہیں اس سکیم کے گاؤں ساف ہوگا بیماریاں کم ہوں گی کسانوں کو فائدہ ہوگا تمام گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ان کو ہر طرح سے فائدہ ہوگا لیکن اگر ہم یہاں انوائرمنٹ کی بات کرے تو کہیں فائدہ کیا انوائرمنٹ کو ہوگا کیونکہ لینڈفل کام ہوں گے آگر ہم بات کرے کہ جو پرالی جلائی جاتی تھی اگری کلچر ویس کو ختم کرنے کیلئے تو کہیں کئی وہ بھی پولیوشن کام ہوگا یہ آپ سے جاننا چاہیں آنیتا جی اس کا سب سے بڑا امپیکٹ پریاورن پر پڑے گا امپیکٹ نستاران کی اس میں ایک پرپر فل سکیم دی گئی ہے پانچ سکیم میں سے اور پلاسٹک سب سے بڑا پولیوشن اس سمیں کاؤز کر رہا ہے ایک تو وہ ہٹے گا بائیو اگری کلچر ویس جس کو جلایا جاتا تھا اس کی وجہ سے ہم فل گیس ایر میں بڑھتی تھی اور ایر بڑھتی ہو جائے گی تو پریہ بڑھن پہ ایر پہ بھی فرق پڑا اب آج آئیے جمین پہ سوائل میں جیسا کہ آپ کو بتائی کہ سنتھیک کیمکل جو ہیں جو فرٹی لائزر ہیں جمین کی ارور رکھ چھمتا دھیمے دھیمے ختم ہونے لگتی ہے اور بنجر جمین دھیمے وہ بننے لگتی اکثر یہ سٹڈیز آ چکی ہیں سب کے پاس ڈیٹا ہے آئی لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ سستہ پڑے گا اس سے اتپن ہونے وارک ہے جو سلری ہے جو ویسٹ کی طرح جا رہی ہے وہ پہ بن رہی وہ پہ گاؤ میں ہمارا خیت فرٹیلیٹی بڑھے گی تو جمین کی مٹی کی کمیہ ہے وہ ختم تو ہوں گی ہی مٹی کو طاقت بھر بھی کر رہی ہے تو پریا وارن پہ اس کا multifold beneficial effect پڑھنا ہے اور پڑھ رہا بھی ہے اچھنا جی آپ نے سارے تمام advantage benefits سکیم کے گناہ ہیں آپ آدارین response ریجسٹریشن کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کیا گاؤں دیہات میں لوگوں کو aware کرنے کے لئے کوئی پہل کی جا رہی ہے نیتا جی جی جیسا کہ پوچھ رہی ہے کیا پہل کی جا رہی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا سوچ بھارت mission میں گاندھی جی کے دو چشمے اور سنگ میں یہ سیمبل شروع اسی لئے کیا گیا جسے لوگ اس کو کنیکٹ کر پائیں سوچ mission سے اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں کیا کر mct کے خودے اٹھانے والے آتے تو ان کی اس میں گاؤڑنا چلتا سوچ بھارت کا ارادہ کر لیا اور ابھی سپٹیمبر سے 17 سپٹیمبر سے 2 اکٹوبر تا ایک اول اوور انڈیا ایک مومنٹ جلائے گیا ہے سوچ تا ہی سیوہ ہے کہ صفائی کی جائے اور وہی جو آپ سیوہ کرنا چاہتے کسی کی اگر آپ صافائی رکھ رہے ہیں تو وہی آپ کی سیوہ ہے تمام جانکاری کے بعد ہمارے بہت سے ایسے ویوورز ہوں گے جو یہ جاننا چاہیں گے کہ گوبردھن اسکیم کے ساتھ جڑ کر کیسے سرکار اور ملک کی خدمت کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ملک 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 ہمارے دیش میں مویشیوں کی آبادی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے مویشیوں کا ویسٹ رسوئی سے نکلا ویسٹ اگری کلچر سے نکلا ویسٹ بازار کا ویسٹ ان تمام ترے کے ویسٹ وغیرہ کو اگھٹا کر کے بائیو گیس بنانے کی مقصد میں گوبردھن اسکیم اہم یہ صرف ایک سکیم نہیں گاؤں کو صاف رکھنے میں کسانوں کو اور پشو پالنے والوں کے لیے آمدنی بڑھانے کا ذریعہ ہے اور ساتھ ہی گوبردھن کے ذریعے ویسٹ کو ویلتھ میں اور ویسٹ کو انرجی میں تبدیل کرنے کا بہت ہی طاقتور اور کامیاب ذریعہ ہے امید کرتے ہیں یہ تمام جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ارچنا جی آپ نے وقت نکالا اور گوبردھن اسکیم سے جڑیے اتنی اہم جانکاری ہماری اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ دھنیواد نیتا جی مجھے بلانے کے لیے مجھے بہت خوشی ہوئی میں سب سے اپیل کروں گی کہ آپ لوگ سوچھتا میشن سے جڑیے گوبردھن اسکیم سے جڑیے گاؤں کو ششکت کریے اپنے دیس کو ششکت کریے دھنیواد تو ناظرین آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے آپ سے پھر ہوگی ملاقات بات کریں گے ایک